سبح سویرے جاگنے کے بعد موبائل فون کا استعمال کتنا خطرناک ہے دنیا بھر میں کتنے فیصد افراد اس بری عادت کا شکار ہیں سبح سویرے فون کا استعمال آپ کی صحت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے اور آپ کن مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے ذہنی اور جسمانی تحفظ کو کیسے یقینی بنائیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ صبح بیدار ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں غالباً آپ اپنا موبائل فون اٹھاتے ہیں اور اس کے استعمال میں مصروف ہو جاتے ہیں یہ آفیس سے موصول ہونے والی کوئی اطلاع، تازہ خبر یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن جان لیجے کہ یہ عادت آپ کی زندگی پر کئی محلک اثرات بھی مرتب کر سکتی ہے تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جاگنے کے فوراً بعد فون کا استعمال آپ کے معاملات میں خلل اور دماغی صحت پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے انٹرنیشنل ڈیٹا کارپوریشن کے مطابق اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں میں سے اسی فیصد سے زیادہ لوگ بیدار ہونے کے پندرہ منٹ کے اندر اپنا فون چیک کرتے ہیں ماہرین کے مطابق جب انسان صبح جاگتا ہے تو اس کا دماغ ڈیٹا اسٹیٹ یعنی کہرے سکون کی حالت میں ہوتا ہے اس کے بعد دماغ الفا اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے جس میں آپ جاگے تو ہوتے ہیں لیکن پوری طرح آپ کا دماغ بیدار نہیں ہوتا اس کے بعد دماغ بیٹا حالت میں داخل ہوتا ہے جو باقاعدہ پوری طرح سے فعل حالت ہوتی ہے لیکن جب آپ جاگتے ہی موبائل فون کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو دماغ ڈیٹا سے بیٹا حالت میں داخل ہو جاتا ہے جس سے ذہن پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور یہ عمل بیچینی اور چڑچڑاپن بڑھاتی ہے پر آپ دن بر اکتائے رہتے ہیں جب آپ صبح اپنا فون کھولتے ہیں تو کام کی ای میلز اور سوشل میڈیا کے اطلاعات فوری طور پر تناؤ اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہے صبح صویرے آنکھوں پر دباؤ ڈالنے سے آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے فون کا زیادہ استعمال آنکھوں میں خشکی جلن اور سردرد کا سبب بن سکتا ہے جب بھی آپ اپنے دن کی شروعات اپنے فون کے استعمال سے کرتے ہیں تو آپ اپنے صبح کے معاملات میں کافی تاخیر کرتے ہیں آپ توانائی کھو دیتے ہیں اور یہ تاخیر خود بخود آپ کے پورے دن کو سست کر دیتی ہے دور جدید میں سمارٹ فونز کے استعمال سے بچنا مشکل ہے تہاں اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو آپ ان کے استعمال کو محدود کر سکتے ہیں آپ نین کی روٹین کو ترطیب دیں جلدی سو جائیں اور سونے سے ایک گھنٹہ اور اٹھنے کے آدھے گھنٹے تک موبائل فون کا استعمال نہ کریں